ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس کے وار تھم نہ سکے کورونا کی چہتی لہر نے مزید انہاسی گھرانے اچار دیے جبکہ گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران چار ہزار چھ سو انیس نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتقابات کرائیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کا اصل کام شہریوں کی زندگیوں میں آسانی آن لانا ہے ہندوستان نے افغانستان میں ہمیشہ سپائلر کا کردار ادا کیا پاکستان کا کہنا ہے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے افغان سفیر کی بیٹی کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے پاکستانی طلبہ نے ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر بھارت سے عالمی ریکارڈ چھین لیا زرطاج کل کہتی ہیں ہمارے پیارے وطن کے بچے کسی سے بھی کم نہیں صرف انہیں ایک رہنوا ایک رول موڈل کی ضرورت تھی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے انہاسی افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعدا 24,266 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعدا 10,89,913 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی اوسی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,619 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,79,358 سندھ میں 4,7,892 خیبر پختونخواہ میں 1,50,708 بلوچستان میں 31,396 گلگت بلدستان میں 9,137 اسلام آباد میں 92,768 جبکہ آزاد کشمیر میں 28,654 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ 67,35,031 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69,504 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,89,411 مریض سے حیثیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,656 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 69 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,266 ہو گئی پنجاب میں 11,307 سندھ میں 6,355 خیبر پختون خواہ میں 4,624 اسلام آباد میں 827 بلوچستان میں 332 گلگت بلتستان میں 161 اور آزاد کشمیر میں 660 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات میں ہونے والے فراڈ کا حل ٹیکنالوجی ہے پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات کرائیں گے ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کو سب تسلیم کریں گے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات میں ہونے والے فراڈ کا حل ٹیکنالوجی ہے پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات کرائیں گے ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کو سب تسلیم کریں گے نادرہ ہیڈکوارٹرز کے دورے کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے 21 صدی کا الیکشن کریں گے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے انتخابات کو شفاف بنایا جا سکتا ہے یہ جو آپ نے بنائی ہے یہ جو نئی چیزیں لے کے آئے ہیں اسے شہریوں کی زندگی حسان ہے آپ ان کے لئے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ڈیجٹائزیشن ڈیٹا سب کا استعمال کر کے جو اصل کام ہے گورنمنٹ کا اپنے شہریوں کی زندگی حسان کرنا یہ جو آپ نے ایلین ریجسٹریشن کیا جو شروع کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا اصل کام شہریوں کی زندگی میں آسانیہ لانا ہے پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ آخوان شہری ہیں قبل عزیزی وزیر آزم عمران خان نے نادرہ موبائل ریجسٹریشن وین کا افتتاہ کیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آخوانستان میں تیزی سے ابتر ہوتی صورتحال پر تحفظات ہیں کوئی بھی ملک ہم سے زیادہ افغانستان میں قیام امن کا حامی نہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ہمیشہ افغانستان سے امریکہ کے ذمہ دارانہ انخلہ کی بات کی دوہزار ایک سے اب تک ہم نے اسی ہزار سے زائد جانوں کا نقصان اٹھایا افغانستان کے موجودہ حالات کے باعث مہاجرین کا سیلہ پاکستان آئے گا پاکستان مزید آوان مہاجرین کی میزبانی کا متحمل نہیں ہو سکتا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ای ایو ڈس انفو لیپ کی رپورٹ نے بھارت کی منظم ریاستی پاکستان مخالف پالیسی کو بینقاب کیا ہم شروع سے افغانستان میں امن کے قیام کے حامی ہیں پاکستان نے بارہہ افغانستان کے عسکری حل نہ ہونی کی بات کی افغانستان کے مسئلے کا واحد حل سیاسی حل ہے بلاخر افغانوں نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے افغان پاریکین کے درمیان باتچیت کے لیے ایک میکنزم موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودی نے کہا کہ افغانستان امن کانفرنس ملتبی ہوئی تھی موطل نہیں اس کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اغوان سفیر کی صاحبزادی کا بیان ہماری تحقیقات سے مطابقت نہیں رکھتا تحقیقات مکمل کرنے کے لیے اغوان سفیر کی بیٹی کو ہمارے ساتھ تابل کرنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ او آئی سی کے انسان حقوق کمیشن کے وقت نے پاکستان کا دورہ کیا وقت نے کشمیری مہادرین سویل سوسائٹی سے بھی ملاقاتیں کی وقت او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس میں اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کرے گا عالمی برادری او آئی سی اور اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایراک کے وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین نے پاکستان کا دورہ کیا ملاقاتوں میں باہمی تعلقات علاقائی مسائد آغانستان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادر خیال کیا گیا ایراک کا دورہ کرنے والے پاکستانی زائرین کے ویزا معاملات پر تبادر خیال کیا گیا اور پاکستان نے نجف اور کربلا میں کانسل خانی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان پلانز تو اوپن نیو کانسلیٹ اور اسٹیبلش پاکستان ہاؤس اور میڈیکل سینٹر فر فیسیلیٹیشن آف زائرین ان کربلا دو سائیٹس آلسو سائنڈ پاکستان نے ایک اور محاص پر بھارت کو شکست سے دو چار کر دیا گجرہ والا میں اسکول کے طلبہ نے ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر بھارت سے عالمی ریکارڈ چھین لیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نے ایک اور محاص پر بھارت کو شکست سے دو چار کر دیا گجرہ والا میں اسکول کے طلبہ نے ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر بھارت سے عالمی ریکارڈ چھین لیا گجرہ والا کے طلبہ نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا تیرہ ہزار طلبہ نے پچاس ہزار پودے لگائے اور یہ حیرت انگیز کارنامہ انہوں نے محض ایک منٹ میں سرانجام دیا اس سے قبل یہ ریکارڈ بھارتی طلبہ نے ایک منٹ میں سیتیس ہزار پودے لگا کر قیم کیا تھا موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زرتاج گل وزیر نے عالمی ریکارڈ قیم کرنے پر ٹویٹ میں بچوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ما شاء اللہ گجراوالا کے بچوں آپ نے کمال کر دیا نیا عالمی ریکارڈ قیم کیا گیا ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگائے ہمارے پیارے وطن کے بچے کسی سے بھی کم نہیں صرف انہیں ایک رہنما ایک رول موڈل کی ضرورت تھی اور اس زمن میں وزیر اعظم عمران خان سے بڑھ کر کوئی نہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے گا اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آدھ سانہ کادیم کاؤک پارو کی نرڈیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان